ینگ لوگ آئیں میل فی میل پڑھلی کے لوگ آئیں سیکھیں اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے خود سے کام کرنے کے صلاحیت پیدا ہو اور جو گورمنٹ کی جو بھی ہے رسورس اس ایویلیبر ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو اس میں بھی میں کام شروع کر رہا ہوں سر تو آپ نے آپ تک نئی قابلہ اور وزیر آلہ سے ملاقات کی ہے اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے ہاں ابھی ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے ہم جانے لگے تھے سی ایم صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ سی ایم صاحب پاس گئی تھے ایک دن پہلے گئی تھے مبارک بادی دینے کے لیے اسی رات ہی ان کو سی ایم کا عہدہ دیا گیا اس کے بعد وہ بھی مصروف تھے اور پھر بہت دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو لیکن ہم نے یہ کر پائے ہیں تو لہٰذا جس کے میں نے پہلی ارس کیا تھا کہ اب جو ہماری مین میٹنگ ہوگی جس میں سارے لیڈرز ہمارے کارکون آئیں گے اس میں ہم پورا لاحامل پارٹی کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا پارٹی میں رہنا ہے کیا خیرواد کہنا ہے یا کوئی اور سسٹم ہم دیولپ کرنا ہے ممکن ہے ہم لوکل لیول پہ بھی کوئی ہم پارٹی کا اعلان کرے یہ بہت ساری اپشنز ہے ہمارے ذہن میں کیونکہ نیشنل لیول کے جو فیڈر لیول کے پارٹیاں تھے کیونکہ ہنزہ کے لیے کوئی کام وہ نہیں کر پا سکے ہیں سوائے اس کے ایک الیکشن کی جنوب میں ان کا کوئی صاحب آتے ہیں سابس باغ دکھا کے وہ چلے جاتے ہیں لیکن ہنزہ کو آج تک سیونٹی سکس سے کیونکہ سیونٹی سکس میں ہنزہ سٹیٹ ختم ہو گیا ہے سیونٹی سکس میں پہلے الیکشن ہوا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک جو فیڈر لیول پارٹیاں ہیں وہ ہنزہ اور ہنزہ قوام کی نیٹس کو ایڈریس نہیں کر پائے ہیں تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی سے ہماری امیدی تھی یہ بھی نہیں کر پائے ہیں لہٰذا جس کے وجہ سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس میں چند چیزیں ہیں پارٹی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے دوسرے پارٹی جہاں سے آفرز آئی ہیں جوئن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا پھر ہم نے لوکل لیول پہ کونز انز پرونز ڈسکس کرنے کے بعد کیا ہم لوکل لیول پہ اپنی کوئی پارٹی ہم فارم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایدن ای ویک ٹائم ہم آپ کے سامنے پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے آپ اور آپ کے ٹیم آئندہ کامیابی کے لئے کیا لاحامل بنا رہے ہیں آئندہ کامیابی کے لئے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم پہلی بھی روڈ پہ تھے کام کرتے تھے اب ہم بہت زیادہ جو شجذبے کے ساتھ کیونکہ ہم نے تجربہ کیا مسائل بھی ہم نے دیکھیں اور الیکشن کے دوران ایک ڈیٹھ مہینہ بہت ہی ہم ایکسپیرنس ہوا ہمیں ہر کمیونیٹی میں ہر گاؤں میں ہر محلے میں میل کے ساتھ یود کے ساتھ بیٹھنے کے ہمیں موقع ملہ موقع ملنے کے بعد ان کے جو اشیوز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے اور پھر ہر گاؤں کا ہر محلے کا ہر ایریا کا اپنا اپنے اشیوز ہیں لہذا کافی حد تک ہم نے سڑی کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پوری ہماری ٹیم ساتھ بیٹھ کے سر جوٹ کے پوری کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی کام کریں اور پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ کس ادارے سے کام ہو سکتا ہے کہاں پہ کام ہو سکتا ہے اگر نہ ہوا تو پھر ہم کس سٹیج پہ جا سکتے ہیں کہاں ہم جائیں وہ پورا ہم نے سٹریٹیجی ہم بنایا ہے اور پھر سپرزہ سٹریٹیجی بنائیں گے انشاءاللہ ہم بیٹھ کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم برپور ہماری کوششیں ہوں گے سوشل سیکٹر میں آپ کی پی آر بہت زیادہ ہے کیا آپ اس کو استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لیے سوشل سیکٹر میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں ایک ڈیولیمنٹ کے حوالے سے ایک ہم فانڈیشن کو میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف دجھے اس کے میں نے پہلے آرز کیا کہ جو پولٹیکل سپیکٹرم ہے وہ اپنے جگہ پہ ہے اس کے لیے میں نے آرزی بزارش کی ہے دوسری طرف میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم ایک فانڈیشن ٹائپ کی چیز ہم اسٹیبلش کریں تاکہ وہ فانڈیشن فعال ہونے کی صورت میں ہم نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ڈونرز کو ہم ہنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کوالٹی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے جنکنگ وارٹر کا مسئلہ ہے ایمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے ٹوریزم کے حوالے سے یہاں پر مشکلات ہیں اور اس طرقے سے ہم جو ہے ہنزہ کے اندر ایک خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی غریب لوگ نہیں بستے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر پورست آب دے پور بھی بستے ہیں اگرچہ پنجاب میں پاکستان میں رچسٹ آب دے رچ اور پورست آب دے پور کے درمیان بہت گئے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہنزہ میں ایسا نہیں ہے تھوڑا سا فرق ضرور ہے کچھ لوگ ویل آف ہے لیکن اس لیول تک رچسٹ آب دے رچ میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے سوائے چند کے لیکن میں نے یہ چیز دیکھا ہے ایک ڈیولیپمنٹ کا ادنہ سا طالب علمہ ہونے کے ناتے ہمارا جو خیال تھا کہ یہاں غریب نہیں ہے غربت ختم ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ کچھ عرصے سے مجھے ہنزہ کے ایک گاؤں میں جانا کا مجھے مقاملہ ہے بہت سارے ڈسٹیچوٹس میں نے دیکھے پورست آب دے پور میں نے دیکھے ویڈوز میں نے دیکھے بچے میں نے دیکھے جو اپنے پیرنس جو ہے بس جوبس نہیں ہے مزدوری نہیں ہے کوالیفکیشن نہیں ہے زمین کم ہے اور کوئی سورسز باہر سے نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کوالیٹی ایڈوکیشن کی طرف مائل نہیں کر سکتے گھر میں مشکلات ہیں یہ بہت ساری چیزیں میرے نوٹس میں آگئی ہیں جس کے لیے اب میں اس نتیجے پایا ہوں کہ پوریٹیکل سینارڈیو اپنے جگہ پہ لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا سوشل سیکٹر میں ایک فانڈیشن کو ہم اسٹیبلش کریں گے اس کو فعال بنائیں گے فعال بنانے کے بعد اور پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اس چیز کے لیے میں نے جو میرا حلقائی احباب ہے پاکستان میں کراچی اسلام آباد اور باہر تک اپنا میں یہ آئیڈیا سیل کیا ہے اور سارے جو بھی میرے دوست ہیں اچھے عدوان پہ رہے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے باہر بھی ہے ان کی طرف سے برپور حمایت کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ انشاءاللہ میری مدد کریں گے تو پھر ہم ڈونرز کو فلانتروفیسٹ کو اٹریکٹ کر کے یہاں پر ایک فانڈیشن بنائیں گے اور پھر گریبون تک پہنچنے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جسٹ ایک مثال کے طور پر میں آپ سالس کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے سون آفٹر الیکشنز میں نے جب یوت کے لیے یہ پروگرام شروع کیے تو کچھ میرے دوستوں نے خود اپروچ کیا کہ جی وہ اس آفیس کے لیے آفیس کے اخراجات کے لیے لہٰذا وہ اپنا جو ڈونیشن ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آلیڈی آپ کی دعاوں سے کراچی سے کچھ دوستوں کے طرف سے ہمیں ڈونیشن ملنے لگا ہے میں یہ رپورٹیں ان کے تو بیشتا ہوں اور ان کے خواہش یہ ہے کہ یوت کے لیے کمسکامک پلیٹ فارم ہو وہ یہاں لوگ آئیں سیکھیں اپنے کپیسٹی بیلڈ کریں اور سوشل ایویل سے بچے اور آگے جائیں یہ ایک سسٹم ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے سوشل سیکٹر میں پی آر زیادہ تھے تو ڈونرز کے ساتھ ملک آپ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک فاؤنڈیشن غائم کریں گے تو الیکشنز کے ٹائم پہ یوت اور خواتین اسپیشلی آپ کا زیادہ سپورٹ کیا ہے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے بہت سوال آپ کے طرف سے کیونکہ یوت جو ہے ہمارے فیوچر ہے یوت ہمارے فیوچر ہے میری کوشش بھی یہ ہے کہ یوت کے لیے زیادہ زیادہ ان کے جوب کے حوالے سے ان کے جوب کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے سی ایس ایس میں جانے کے حوالے سے پاکستان آرمی کمیشن میں جانے کے حوالے سے اور پھر دوسرے انفرسٹرکٹر جتنے بھی پروفیشنل فیلڈ سے ان میں ان کو موقع دینے کے حوالے سے اور پھر اپنے پیسٹی بیلنگ کے حوالے سے یہ جو سسٹم میں نے ایک چھوٹے پیوانے پر شروع کیا ہے اس کو بہت بڑا شکل میں دینے جا رہا تاکہ یوت جس زیادہ سامنے آ جائے اور میں یہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا ہنزا کہ یوت ریڈنڈنٹ ہے یوت کے لیے کہیں سے بھی کوئی ٹینجیول پروگرام مجھے نہیں لگ رہا ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹریز میں کالوجزز میں یا اسلامباد پنڈی کراچی میں بیٹھ کے تھوڑا بہت کسی انسٹیٹوشن میں جا کے اپنے کپیسٹی بیلڈ تو کر رہے ہیں لینگویج کے حوالے سے نئی چیزیں سیکھنے کے حوالے سے لیکن کوئی پراپر میکنزم مجھے نظر نہیں آرہا اور میری کوشش یہ ہے کہ اس سے خلا کو فل فل کرنے کے لیے ایک چھوڑا سا قدم میں نے اٹھایا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم وہ کہتنا ہے کہ انگریزی میں سٹارٹ سمال ٹھنک بک یہ ایک چھوڑا سا سٹارٹ ہے انشاءاللہ میرے خیالات بہت بڑے ہیں بڑے پیمانے پر میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا سر آپ اپنی کلاسز کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا کیا اس میں سکھاتے ہیں آپ ذرا ایکسپلین کریں اس کو کتاب کی لوگ سمجھیں اور آپ کے اس ادارے سے فائدہ اٹھا سکیں رخصانہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چیز اور پیر آف ٹائم میں فیل کرتا تھا پولٹکس میں سٹیپن ہوا اس میں بھی یا اس سے پہلے بھی میرے خواہش یہ تھی کہ ہنزہ میں آکے مکتبادستان میں بیٹھ کے یوت کے لئے ایک چیز میں نے سٹیٹ اوے شروع یہ کیا ہے کہ یہاں پر سوفٹ سکل جو بہت تھی لازمی ہے ایک ایڈوکیٹڈ میل فی میل دونوں کے لئے مثلا کمیونکیشن سکلز آج کل بہت ضروری ہے سب کے لئے اس کے لئے لیڈرشپ سکلز بہت ضروری ہے لیڈرشپ کی سکلز میں اس لئے ارز کروں گا کہ جہاں پہلے تین چار سال یہاں پر میں کمیونٹی میں رہا جہاں بھی جاتا تھا ہر طبقے فکر کے نام زبان پہ لیڈرشپ کی بات ہے کہ ہنزہ میں لیڈرشپ نہیں ہے ہنزہ میں لیڈرشپ نہیں ہے حالانکہ میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہنزہ میں بہت لیڈرشپ ہے لیکن ہم ان کو ڈک نہیں کر رہے ہم ان کو سامنے نہیں لارہے ہم ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کو ہم نکھار نہیں دینے کی کوشش کر رہے تو لیڈرشپ سکلز پہ میں نے سیشنز لیے ہیں اس کے علاوہ سٹرس منیجمنٹ آپ پتہ رخصانہ کے آج کل ہمارے بچے بچیاں سٹرس زیادہ ہے ان کو اور سٹرس لیڈنگ ٹو سوسائٹ یہ چیز میں نے دیکھا ہے سٹرس کی وجہ سے ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہیں کہ سٹرس کیوں ہیں اس کے ریزن ہوتا ہے وہ سٹرس کو منیجز کی طرقے سے کرتے ہیں وہ سٹرس منیجمنٹ پہ میں نے سیشنز لیے ہیں پھر کلچر ویلیوز ہمارے نامز ہمارے ویلیوز سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے نوزون جو لٹکے لے کہ ہم یہاں تشریف لائیں اٹھن کرنے کے لئے ان کو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے فنڈمنٹل ویلیوز ہمارے نامز کلچر کیا ہے کچھ طرقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے وہ سرنا میں گزارش کروں کہ دیکھیں دنیا میں قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں جنہوں نے اپنا ثقافت اپنا ویلیوز کو اپنایا ہے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے ساتھ لے کے چلے ساتھ لے کے چلے اگر ہم وقت کے ساتھ اپنے ویلیوز کو ہم فالو نہیں کریں گے کلچر پرسپیکٹو کو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمارے جو نئی جو آنے والی نسل ہے ان کے لئے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گے اس کے لئے کلچر ویلیوز پہ میں نے سیشن لیا ہے پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ یہ کل میں نے سیشن لیا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ شخصیت دیکھنا پرسنالیٹی شخصیت کو شخصیت کیا ہے پرسنالیٹی کیا ہے ہم کس طرقے سے ڈیولیپ کر سکتے ہیں تو پھر انگر منیجمنٹ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اس کے بھی ریزن سے انگر منیجمنٹ میں نے کورس میں شامل کیا تھا ٹائم منیجمنٹ میں نے کورس میں شامل کیا تھا یہ رخصانہ اس طرح کی سکلز ہیں جو انٹرنیشن لیول پہ آج کل لے بہت پاپولر ہے یہ چیزیں اگر ایک انسان ایک طالب علم کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آئے جائے آئے جائے تو وہ کسی بھی مقابلے کے امتحان میں آگے بڑھ سکتا ہے اور پھر کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو لہٰذا ابھی فردر میرے پروگرامز ہیں فردر میں آپ کی وساطت سے سب یوت کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہو ان کلاسز کو آٹینٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں ان کا دیکھا دیکھی میں اور ایک گزارش کروں گا کہ ایک گاؤں سے گورمنٹ ٹیچرز گورمنٹ ٹیچرز نے مجھے اپروچ کیا اور پھر ایک پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز نے مجھے اپروچ کیا کمیونکیشن سکیلز پر میں نے دو دن ان کے لیے سیشنز لیے اور پھر وہ اس سے کافی ان کو آئی ہوپ فائدہ ملا ہوگا اور اس تقیر سے سکول ٹیچرز سٹوڈنس سب کے لیے جتنی آفیسز میں کام کرتے ہیں سٹاف ان کے لیے بھی میری گزارش شیخ وہ یہاں آئیں اس سے فائدہ اٹھائیں اب میں چونکہ سردیون کا موسم ہے ہرٹر مریجمنٹ کے حوالے سے میں نے پروگرام شروع کرنے ہیں موٹیویشنل لیکچرز کے حوالے سے میں نے پروگرام شروع کرنے ہیں میڈیٹیشن کے حوالے سے میں نے پروگرام شروع کرنے ہیں تاکہ مائنڈ فوکس ہو میڈیٹیشن کیا ہے یوگا کے حوالے سے سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے میں پروگرام شروع کروانے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک پازیٹیو مائن سیٹ یوت کا اندر آ جائیں ایک positive mindset میں ہم ان کو انوارک کرنا چاہتے ہیں تاکہ آج کل جو مشکلات ہے جو بے روزگاری ہے کوویڈ کے وقت سے بھی ایک uncertainty ہے تو لہٰذا وہ social evolution میں نہ پڑے اپنے life کو خراب نہ کرے بلکہ ان کی future کو کیونکہ یوت کا future ہنزہ کا future ہے دوسرے بات آپ نے سوال کیا تھا فیمیل کے حوالے سے میں ان سب بہن بائیوں کا بہن بیٹیوں کا ماں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور ان کے لئے بھی میری کوشش ہے کہ gender and development کے حوالے سے اور پھر ان کی capacity building کے حوالے سے کس profession میں ان کو ہم آگے لے جایا جا سکتا ہے اس کے لئے میں سوچ رہا ہوں میں پلان بنا رہا ہوں لیکن میں ایک کو گزارش کروں آپ سے کہ اس وقت تقریباً دو سو تیس تک ہم نے سٹوڈنس کو انٹرٹین کیا ہے مختلف مد میں تقریباً سیونٹی پرسنٹ فیمیل نے یہاں پارسپیشن کیا ہے ہماری کلاسز میں سیونٹی پرسنٹ فیمیل نے تو یہ میرے لئے ایک خوش آئین بات ہے اور یہ تو پڑھے لکھی ہماری بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اب جو پروفیشنلز ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کچھ نکچ اپنا earning کرنا چاہتی ہے اس کے لئے ہم پلان بنا رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے اور پھر جو ایویلیبل ٹریننگ انسٹویشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ان کو لنک کر کے ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نکچ انشاءاللہ ہم اپنے سیاتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے بہنوں کے لئے نوجوانوں کے لئے وزرگوں کے لئے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں سینئر سٹیزنز سینئر سٹیزنز کے لئے بھی ہم پلان بنا رہے ہیں چونکہ کچھ میرے دوست ہیں امریکہ میں ان کے ساتھ میرا کمیونکیشن چل رہا ہے پیرس میں ہے کچھ میرے دوست ان کے ساتھ بھی میں نے یہ شیئر کیا ہے تو وہ فنڈنگ کرنے کے لئے تیار ہے تو سینئر جو سٹیزنز ہیں آپ پتہ آج کل جب ایجٹ کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے تو گھر میں ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں بہو جو ہے وہ کافی مصروف ہے بہت سارے حوالوں سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے بھی کچھ ایسا سسٹم کوئی ایسا میکنیزم ہم بنا سکے جو وہ وہاں آئیں بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایج گروپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں وقت پاس کریں اور پھر ان سے ہم لرن کریں ان سے ہم سیکھیں کہ پاسٹ میں جو ان کا ایک ایک سپیڈنس رہا ہے پاسٹ اور ابھی میں کیا فرق پاتے ہیں پاسٹ سے ہم ان کے لئے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ان کو ریکارڈ کریں گے ان کی ذاتی ایک سپیڈنس کو ڈیولیمنٹ کے حوالے سے کلچر پرسپیکٹو میں وہ ہم سیکھنے کے بعد ریکارڈ کرنے کے بعد نوجانوں کو پھر ہم بتائیں گے یہ آپ کا عباو اجداد کا پاسٹ تھا اب یہ پریزنٹ ہے لہٰذا جو خوبصورتی پاسٹ میں ہوگی اس کو ہم پریزنٹ میں آگے لے کے آئیں گے تو لہٰذا اس طرح کے کوئی پلانز ہے ہمارے آپ نے یودھ کے ڈیولیمنٹ کے لیے کام کرنے کے بعد کی سینئر سریزنز کے لیے بھی آپ نے سوچا ہے اسی طرح جو ہمارے جو علاقہ ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل جو ڈیفرنٹ لی ایبل پرسنز ہیں ان کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کسی نے آپ تک کوئی کام نہیں کیا تو وہ اس حد تک سٹریس ہوتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ وہ اتنی سردی یا گرمی روڈ پہ ہی وہ اپنا گزارہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی شلطر وغیرہ بنانا یا ان کو جو ڈیفرنٹ لی ایبل پرسنز ہیں ان کے جو ان کے پاس جو سکلز ہیں اس کو آگے لانے کے لیے کوئی کام کریں گے آپ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا چونکہ یہ جو فانڈیشن کی میں نے آپ سے عرض کی تھی اس میں کئی کمپورنٹس ہوں گے سپیشلی پیپل ویڈ سپیشل ایبلیٹیز آج کل جو نام آیا ہے پیپل ویڈ سپیشل ایبلیٹیز چونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے اندر سپیشل قوالیٹیز ایبلیٹیز پروزگار عالم نے ان کو نوازہ ہے تو وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی ایک کپیسٹیز یا کپیویٹیز میں کم نہیں ہے تو بہت اچھے سوال کہ آپ نے اس کے لیے جو کمپورنٹس ہم نے رکھنا ہے ان کے لیے ایک سپیشل کمپورنٹ ہے سینر سٹیزنز کے لیے ایک سپیشل کمپورنٹ ہے ان سپیشل جو پیپل ہیں ان کے اندر ہمیں کریٹیریاز بنانے پڑیں گے کچھ کافی حد تک بہتر ہے فیزیکلی منٹیلی کافی حد تک آپ کو بالکل نارمل نظر آئیں گے کچھ کافی حد تک اب نارمل ہے فیزیکلی تو لہٰذا وہ کریٹیریہ ہم ڈیٹیرمنٹ کریں گے کریٹیریہ ڈیٹیرمنٹ کرنے کے بعد کون شخص کہاں فال کرتا ہے اسی مطابق انشاءاللہ ہم ان کے لیے پیکیجز دیولیپ کریں گے مثلا کیا رہائش کا مسئلہ ہے کیا رہنے رہنے کا یا سروائیول کا مسئلہ ہے یا پھر ان میں سے ان کا اندر وہ کپیسٹی ہے کہ کوئی ہنر سیکھیں ہنر سیکھنے کے بعد وہ سروائیول سے بھی اوپر آ جائے کوئی ارننگ کا حساب کتاب ہو تو وہ کریٹیریہ ہم ڈیولیپ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے ہم اس پیکیجز کے اندر ہم پیکیجز ان کو دیں گے اور پھر ہم پروپوزلز لکھنا شروع کریں گے ڈونرز کے لیے ہم کریٹیریہ لکھ کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ایک بہترین پروگرام اپنا فانڈیشن کا حوالی سے ہمارا پروگرام ہے لیکن ظاہرہ ٹائم لگے گا پروسسسس میں سے گزرنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسٹیبلش کرنا ریجسٹر کرنا اور پھر اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر اور آج کل پاکستان میں یہ فانڈیشن یا اس طرح کے ارگنیزیشن کو آگے لے کہ آنے میں بھی کچھ مشکلات ہیں ان کو بھی دیکھنے کے بعد ہم جب سٹیبلش ہوں گے ہم جب اپنا فانڈیشن کو ہم سیٹ کریں گے تو اس میں پھر ان کے لیے سپیشل پیکیجز کے حوالے سے ہم ہم اس وقت جو نولیج سنٹر ہے نولیج سنٹر فیزیکلی منٹلی کیا کیا پیسٹریز آگے کیا وہ کر سکتے کٹگرائز کر گے یہ لیکن اس کے بننے تک چونکہ ابھی تک میری انفارمیشن مطابق تو اٹھارہ سو ہے پورا ان کی جو تعداد ہے وہ اٹھارہ سو ہے تقریبا لوار سنٹر اور کچھ ریجسٹریٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ریجسٹریٹ نہیں ہے تو جو ریجسٹریٹ نہیں ہے ہم ان کو بھی ریجسٹریٹ کرنے کے کوشش کریں گے اور پھر گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ ان کے لئے فیسیلٹیز ہے اس وقت تک ہم وہ فیسیلٹیز ان کو لانے کے ہم برپور کوشش کریں گے کچھ سویٹ سوسٹی اگرانیزیشن آلیڈ کام کر رہی ہیں ان کی بقا کے لئے ان کو ٹرین کرنے کے لئے تو ان کے ساتھ بھی مل بیٹھ کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں لہٰذا فولی فانڈیشن اسٹیبلیش ہونے تک لہٰذا جو ایویلیبل فیسیلٹیز ہیں خواہ و گورنمنٹ پہ ہو خواہ و نن گورنمنٹ پہ ہو خواہ و پرائیویٹ سیکٹر میں ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان کے لئے کام کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اور ہم نے اپنا ایک ڈیٹرمنیشن بنایا بہت اچھے باتیں شیئر کی کہ اپنے ڈیولیپمنٹ کے لئے بہت اچھا سوچا ہے جو کرنل عبید صاحب ابھی منسٹر ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے الیکشنز کے ٹائم پہ وہ ڈیلیور کرنا سٹارٹ کیا ہے الیکشنز میں ایک تلافہ تپنے جگہ لیکن ہنزہ کے کریٹر مفاد کے لئے ان کے ساتھ ملکر کام کرنا ممکن نہیں اب بلکل ممکن ہے کلن صاحب ہمارے دوست ہے ہم نے ساتھ کام کیا ہے میں ان کا رسپیک کرتا ہوں وہ بھی میری رسپیک کرتے ہیں باقی الیکشنز کے دنوں میں جو بھی ہوا انہوں نے اپنا کمپین چلایا میں نے اپنا کمپین چلایا باقی یہ ہے کہ جیسے بھی آئیں وہ ہنزہ کے نمائندے ہیں جیسے بھی آئیں تو بلکل ہم ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جو میری انفرومیشن میں یہ ہے کہ شاید جو ان کے کچھ ساتھی ہیں یا الیکشنز کے دنوں میں وہ ساتھ رہے ہیں اگرچہ وہ دوسرے پارٹیوں سے آکے ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے بھی ہوں گے ہم بھی چاہتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی طرف سے ان کے لئے مشکلات ہیں آدھر وائز ٹیم جو ہے میرے پاس وہ انٹیکٹ ہے پڑھ لکھے ہیں سمجھدار ہے اور وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈائلا کریں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں ہم کام کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اگر وہ وہ لوگ جو بعد میں ان کو جائن کیا ہے کچھ لوگوں نے دوسرے پارٹی سے آکے جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے انفورچنیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ تو لہٰذا وہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں ہنزہ کی براڈر پرسپیکٹو میں سوچیں ہمارے پاس آئیں ٹیلر کریں پرگرام چلائیں بہت سارے ہمارے سمجھدار لوگ ہنزہ سے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں ہم سب مل کے کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن مجھے کوئی پرابلم ان کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے لگ رہا ہے اگر اس طرح ہوا تو پھر دوسرا یا ڈائی سال یا پانچ سال ہنزہ کو نقصان ہوگا وہ ویسے بھی کلگت میں ہوتے ہیں اگر اس ٹیم ان کو جو ہمارے ساتھ ٹیم ہے ان کو اگر انہوں نے کام کرنے کے لئے موقع نہیں دیا ساتھ کام کرنے کے لئے کوئی اس کی ٹیم کی طرف سے کوئی ہنڈرنس سامنے آگئی تو مجھے لگتا ہے کہ ہنزہ والوں کا نقصان ہوگا کلنسہ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا سر کیا آپ پہل نہیں کر سکتے ان کے پاس جا کے نشوزگاہ والے سے ڈسکس کریں ہم تو میدان میں ہیں ہم تو فیل میں ہیں میدان میں ہیں کلنسہ پر ہماری ارجنا کونسل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ایک قومی شوق حوالے سے ارجنا کونسل والوں نے ہمیں بلوائے تھا اس وقت وہ تھوڑا سا ٹائم کے لئے تشریف لائے تھے وہاں ہماری ہیلو ہائی ہو گئی تھی ٹیل سبات نہیں ہوئی ہے چونکہ ہم بالکل فلیکسبل ہیں ہنزہ کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لئے پھر میں گزارش کروں گا آپ کی اس ساتھ سے ہم تیار ہیں اور آئیں ہم مل کے کام کرتے ہیں ہنزہ میں جو ایشوز ہیں جو مشکلات ہیں ان کو بھی ووٹ ملا ہے جنگوں نے بھی خافی وعدیں بائید کیے ہیں ہم نے بھی حقائق لوگوں کو بتانے کے کوشش کی ہے اور پھر سوچے جائے تو چار ہزار ست سو کلک بک مجھے ووٹ ملے ہیں چار سو پائیں سو کلک بک ان کو ملے ہیں تو یہ ملا کے انہوں نے پی ٹی آئی کو گیارہ بارہ ہزار ووٹ ملے ہیں سب سے زیادہ ہنزہ میں ووٹ ملے ہیں تو ہم مل کے کام کرنے کے تیار ہیں میری ٹیم بھی تیار ہے فلیکسیبل ہے ان کی طرف سے تھوڑی سی فلیکسیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے تو ابھی لوکل باری الیکشنز آ رہے ہیں اس میں آپ اپنے نمائندوں کو میدان میں اتاریں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ کام کریں گے اگر وہی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کیونکہ ہنزہ میں اگر سوچ جائے تو مجورٹی ہماری ہے نا ہم پی ٹی آئی کے ہی لوگ جیس کے میں نے عرض کیا پائنئرز میرے ساتھ ہیں ہنزہ میں پی ٹی آئی کا جنڈا اٹھا کے اکیل اکیلے چلا کے آج اس لیول پر لانے والے میرے ساتھ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پوزیشنیں بھی ان کے پاس ہیں ڈرسٹرک لیول کی پوزیشنیں ہیں طرقے سے فیڈر لیول کی پوزیشنیں ہیں اور پھر پروینشل لیول کی بھی پوزیشنیں ہیں ان کے پاس تو لہٰذا ظاہر ہے پھر پرویننٹ لوگ ہیں گراس روٹس میں ان کے روٹس ہیں انہوں نے کام کیا ہے تو اب یہ آپ نے فرمایا اس الیکشن کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو پرویننٹ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہماری ٹیم سے ہم ان کو انشاءاللہ میدان میں اتاریں گے ان انتخابات کے تیاری کیسی ہے سر کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کے امیدوار اکثریت حاصل کر سکیں گے بالکل انشاءاللہ مجھے امید ہے ہماری جو ٹیم ہے وہ سوشل ورکز رہے ہیں بیلوس ان کے خدمات ہے اور پورا تین ساڑھے تین سال ان کے ساتھ کام کر کے کلوز رہ کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ڈیلیور کریں گے اور پھر میدان میں ہم ان کو اتاریں گے تاکہ جو ہنزہ میں مایوسی ہے گراس روش ٹیول پہ انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا تو آپ اپنے امیدوار کو میدان میں لائیں گے اور آپ پر امید ہیں کہ آپ وہ اکثریت سے جیت جائیں گے تو آخر میں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو ہم میدان مہتاریں گے کیونکہ ان کے ساتھ تین چار سال کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ جو پوری ٹیم ہے وہ آنسٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بے لوز خدمت کرنے کے لئے تیار ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہترین تجربہ حاصل کیا ہے گراس روش پہ رہے کے مسائل ہے محلہ لیول پہ گاؤں لیول پہ لہٰذا سارے مسائل کافی حد تک ان کو معلوم ہیں اور اس بیس پہ عوام ٹرسٹ بھی کرتی ہے ہوتے تو ہماری کوششیہ ہوگی کہ ہم بہترین گراس روش پہ لیڈرشپ کے لئے ہم ان کو میدان مہتاریں گے اور پھر ساتھ ساتھ میری کوششیہ بھی ہوگی کہ گراس روش سے ہی دیکھتے دیکھتے ہم ان کو پھر مختلف سٹیجز پہ ہم اوپر گرگیت بلدستان لیول پہ لہٰذا ہم ان کو آگے پوش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ایکسپیرینس پہ ان کو حاصل ہوگا لارن بھی کریں گے اور جو ایشوز ہے اس پہ بھی وہ قابو پاسک کریں گے تو جب یہ سٹیجز گراس کرتے کرتے جب گرگیت بلدستان اسمبلی یا کل انشاءاللہ نیشن اسمبلی کے ساتھ ہمارا افیلیشن ہوگا اس صورت میں وہ پھر ایک تجربے کے ساتھ بہترین طریقے سے پرفام کر سکیں گے اور آخر میں ایک دفعہ فیل میں آپ کی وساطت سے ہنزہ کے عوام یا جو بھی گرگیت بلدستان میں یا گرگیت بلدستان سے باہر میرے یادوست یا سننے والے ان سب کے خدمت میں میں دوبارہ ان کو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور میں اسے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دسپلن رہے اور پھر علاقے کے لیے جو بھی ان کا اندر کپیسٹی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے سکل کے حوالے سے فلانتروفی کے حوالے سے جس جس فیل میں انہوں نے ایک مقام پیدا کیا ہے لہٰذا وہ آگے آئیں اور پھر اس علاقے کے لیے اس سرزمین کے لیے جو اس ہنزہ کی سرزمین کا ہم سب تقرضہ ہے تو میں ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا میری بات سنتے ہیں لہٰذا وہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے وہ سامنے آئیں مل جل کر کام کرنے کیا وہ جذبہ پیدا کرے تاکہ جو آنے والی نسل ہے جو یوت ہے ان کے لیے ہم ایک بہترین ماحول بہترین پلیٹ فارم ہنزہ کی شکل میں ہم دے سکیں مل جل کے سینئر لیڈر پی ٹی آئی حقیقی نور محمد صاحب ہنزہ ٹی ٹی فور سے ان کو ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ 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 بہت شکریہ